ہوا جب ایودھیا دھام جاتی ہوئی بس گری سریو ندی میں اس کے بعد بھگوان شری رام کا ایسا چمتکار ہوا ہوا جسے دیکھ کر آپ کی بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے دوستوں رام لالہ کی پران پرتشتہ کے پہلے اور بعد میں ایودھیا میں کئی سارے چمتکار دیکھے گئے ہیں جس میں گدھوں کا دکھنا بھالووں کا دکھنا بندروں اور زمین میں سے ماں سریو ندی کا پرکٹ ہونا شامل ہے لیکن اس چمتکار کو ابھی تک کا سب سے بڑا چمتکار کہا جا رہا ہے جس کے پیچھے کی سچائی جان کر آپ کے پیروں تلے زمین کھسک جائے گی اس حدود چمتکار کو دیکھ کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اس لیے اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھئے گا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ بھی ایک سچے سناتنی ہیں اور رام مندر بننے سے بہت خوش ہیں تو کمنٹ میں جائے شری رام ضرور لکھیں دوستوں بھگوان شری رام کی مہمہ اور چمتکاروں سے کون اوقت نہیں ہے سب ہی نے بھگوان شری رام کے چمتکاروں کے بارے میں کبھی نہ کبھی تو سنا یا پھر دیکھا ہی ہوگا ایک ایسا ہی چمتکار ہوا ڈلی کے رہنے والے راجیو جی کے ساتھ جسے جان کر ہر کوئی حیرت میں پڑ جائے گا آخر کیا ہوا تھا راجیو جی کے ساتھ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو بلکل انت تک دیکھئے گا راجیو جی ایک پرائیوٹ کمپنی میں نوکری کرتے ہیں راجیو بڑے لمبے سمیسے بھگوان شری رام کی پوجہ ارچنا کرتے آ رہے ہیں ایک دن راجیو نے اپنے آفیس کے کچھ مطروں کے ساتھ بھگوان شری رام کی جنمستھلی کے درشن کرنے کے لیے ایودھیا دھام جانے کا نرنے لیا راجیو کے سبھی مطر بھی اس بات سے سہمت ہو گئے وہ کل 22 لوگ تھے راجیو نے سبھی کے لیے ایک بس بک کی تھی جس میں وہ لوگ بڑے ہی آرام سے بیٹھ سکتے تھے راجیو دو دنوں کے بعد اپنے مطروں کے ساتھ آس رات کو لگ بھگ نو بجے ایودھیا دھام کے لیے روانہ ہو گیا ان سبھی کا سفر 10 سے 12 گھنٹوں کا ہونے والا تھا اور سبھی بھگوان شری رام کی جائے جائے کار کرتے ہوئے بھجن گاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے ان سبھی کا آدھا سفر پون ہو گیا لیکن پھر بھی سبھی لوگوں کا بھگوان شری رام کی پرتی بھکتی بھاو کم نہیں ہوا تھا راجیو کی بس ایودھیا دھام سے کچھ کلومیٹر پہلے سریو ندی کے پاس پہنچ گئی تھی اس سمیں راجیو کی بس ایک جنگل سے گزر رہی تھی جنگل پڑا ہی سنسان تھا دور دور تک ایک یکتی بھی نظر نہیں آ رہا تھا راجیو کے بس کے ٹرائیور نے بتایا آیا کہ یہاں کچھ لٹے رہتے ہیں جو کی گاڑیوں کو روک کر لوٹ پاٹ کرتے ہیں سبھی یہ سن کر کافی بھائی بھی دھو گئے سبھی نے بس کے کھڑ کی دروازے بند کر لیے تبھی اچانک بس کا ٹائر بھٹنے کی آواز آئی ٹائر بھٹنے کے بعد بس سریو ندی کی اور چلی گئی بس جا کر سریو ندی کے کنارے ایک بیڑ سے ٹکرا گئی ڈرائیور نے نیچے اتر کر دیکھا تو ایک بڑی سی لوہے کی کیل ٹائر میں خسی ہوئی تھی جس کے کارن ٹائر پنچر ہو چکا تھا سبھی بہت ڈر گئے تھے انہیں بھروسہ ہو گیا تھا کہ یہ انہی لوٹیروں کا کام ہے سبھی ترنت بس میں چڑ گئے اور سبھی کھڑ کی دروازے پھر سے بند کر لیے اور بھگوان شریرام کو یاد کرنے لگے تبھی وہاں دو لوٹیرے بس کا دروازہ توڑ کر اندر خس گئے ڈرائیور نے انہیں روکنے کا پریاس کیا لیکن ان لوٹیروں نے انہیں درائیور کو دھکا مار اور سبھی کے پاس سے قیمتی سامان لوٹنے لگے بس میں سب سے پیچھے بیٹھا راجیو لگاتار بھگوان شریرام کو یاد کرتا ہوا وہاں مدد کی گوہار لگا رہا تھا کچھ ہی دیر میں لوٹیرے سبھی سے قیمتی سامان لوٹ کر وہاں سے بھاگنے لگے تب ہی وہاں ایک انجان ویکتی آیا اور ان لوٹیروں کو روک کر سامان لوٹانے کو کہا لوٹیروں نے اسے بھی ہتھیار دکھا کر اس کا اپہا سوڑاتے ہوئے مارک سے ہٹنے کو کہا پر وہاں ویکتی نے ڈر ہو کر وہیں کھڑا رہا اس ویکتی نے ان میں سے ایک لوٹیرے کو ماتھے پر پرسپرش کیا پھر جو ہوا ہوا وہاں دیکھ کر وہاں موجود سبھی لوگوں کے رونگتے کھڑے ہو گئے وہ لوٹیرہ ویکتی سپرش ماتھر سے ہی زمین پر گر گیا اس کے ہاتھ پیرہ کڑ گئے یہ دیکھ کر دوسرے لوٹیرے ڈر کر وہاں سے بھاگ گئے اور سامان کو وہیں پر چھوڑ دیا پھر ڈرائیور نے اس انجان ویکتی سے کہا رہا کہ بس تو سریو ندی کی اور چلی گئی ہے اور ٹائر بھی پھٹ چکا ہے اس پر انجان ویکتی نے اتر دیا کہ آپ یہیں پر انتظار کریں میں کسی کو سہائتہ کے لیے لے کر آتا ہوں کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سنسان جنگل کے بیچ یہ ویکتی کسی کو کیسے مدد کے لیے بلا سکتا ہے پھر بھی سب ہی بس کے اندر بیٹھ گئے اور اس ویکتی کا انتظار کرنے لگے اور کسی کو بھی پتا نہیں چلا کہ کیسے سب ہی کی آنکھ لگ گئی لگ بگ تیس منٹ کے بعد راجیب کی آنکھ کھلی تو وہ بس کے نیچے اتر کر اس ویکتی کو ڈھونڈنے لگا پر انتو سے وہاں کوئی بھی نظر نہیں آیا تب ہی اس کی نظر بس پر پڑی جو بالکل روڈ پر کھڑی ہوئی تھی اور اس کا پنچر بھی ٹھیک ہو چکا تھا یہ دیکھ راجیب آس شرے میں پڑ گیا راجیب نے بھاگ کر ڈرائیور کو نیچے بلا کر پوچھا کہ بس روڈ پر کیسے آ گئی اور یہ پنچر کیسے ٹھیک ہو گیا لیکن ڈرائیور کو بھی کوئی بھی جانکاری نہیں تھی دھیرے دھیرے سب ہی بس کے نیچے اتر کر آئے کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسی بھائیانک اندھیرے سنسان جنگل میں وہ ویقتی آیا کہاں سے اور کون تھا ساتھ ہی بس کا پنچر کیسے ٹھیک ہو گیا لیکن راجیب سمجھ چکا تھا کہ وہ ویقتی کوئی سادھارن ویقتی نہیں تھا وہ سویم بھاگوان شری رام تھے جن سے راجیب نے مدد کی گوہار لگائی تھی دوستوں آج ہم رام مندر کو بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا سو بھاگ یہ ہے لیکن اس بھاوی رام مندر کے بننے میں کئی ہزار کار سیوکوں اور رام بھکتوں کا بلیدان چھپا ہے ہزاروں سادھوں نے بھی مندر کی رکشہ کے لیے اپنے پرانوں کی آہوتی دے دی کہتے ہیں کہ مغل سام راجی کے سنس تھاپک بابر کے ایک سینہ پتی نے بیہار ابھیان کے سمیں ایوڈیا میں شری رام کے جنمستان پر ستھت پراشین اور بھوی مندر کو توڑ کر ایک مسجد بنوائی تھی ایوڈیا میں شری رام کے جنمستان پر ستھت پراشین اور بھوی مندر کو توڑ کر ایک مسجد بنوائی تھی انیس جنوری اٹھارہ سو پچاسی کو ہندو مہند رکھو ویرداس نے پہلی بار اس ماملے کو فیضاباد کے نیایہ دھیش پمپ ہرکشن کے سامنے رکھا اس ماملے میں کہا گیا تھا کہ مسجد کی جگہ پر مندر بنوانا چاہیے کیونکہ وہ ستھان پربہو شری رام کا جنمستان ہے ورش انیس سو سیتالیس میں بھارت سرکار نے مسلمانوں کو وہ ویوادت تھل سے دور رہنے کے آدیش دیئے اور مسجد کے مکھی دوار پر پر تالہ لگا دیا گیا جبکہ ہندو شردھالووں کو ایک الگ جگہ سے پرویش دیا جاتا رہا رہا لیکن سن انیس سو انیاسی میں ایک ایسا چمتکار ہوا جسے دیکھ کر مسلمانوں کی بھی آنکھیں کھل گئی یہ رام للا کا بہت بڑا چمتکار تھا کہ مسجد کے اندر سے اچانک ہی رام للا کی مورتی پرکٹ ہو گئی کچھ کٹرپنتیوں کا کہنا تھا کہ کچھ ہندو دلوں نے راتری کے سمیں چپکے سے یہاں پر مورتیاں رکھی ہے انیس سو انیانوے میں بھگوان رام کی مورتیاں مسجد میں پائی گئی مسلمانوں نے اس پر ویرود وقت کیا اور دونوں پکشوں نے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا سرکار نے اس ستھل کو بیوادت خوشد کر کے تالہ لگا دیا تیس اکٹوبر انیس سو نبے کو ہزاروں رام بھگتوں نے مکہ منتری مولائم سنگھ یادف دوارہ کھڑی کی گئی انیک بادھاؤں کو پار کر ایودیا میں پرویش کیا اور ویوادت دھانچے کے اوپر بھگوان دھوج بہرا دیا لیکن دو نومبر انیس سو نبے کو مولائم سنگھ یادف نے کار سیوکوں پر گولی چلانے کا آدیش دیا جس میں سیکڑو رام بھگتوں نے اپنے جیون کی آہوتیاں دی سریو تٹ رام بھگتوں کی لاشوں سے پھر گیا تھا اس سہہتیا کانڈ کے بعد اپریل انیس سو اکیانوے کو اتر پردیش کے تدکالی مکہ منتری مولائم سنگھ یادف کو استیفہ دینا پڑا اس سمیں کو ٹھاری بندہوں کے پلیدان کی چرچہ خوب رہی دسمبر انیس سو بانوے کو جب ویوادت دھانچہ گرایا گیا اس سمیں راجے میں کلیان سنگھ کی سرکار تھی اس دن صبح قریب دس بچ کر تیس منت پر ہزاروں لاکھوں کی سنکھیا میں ہمیں کار سیوک پہنچنے لگے دو پہر میں بارہ بجے کے قریب کار سیوکوں کا ایک بڑا جتھا مسجد کی دیوار پر چھڑنے لگتا ہے لاکھوں کی بھیڑ کو سنبھالنا سب ہی کے لیے مشکل ہو گیا دو پہر کے تین بچ کر چالیس منٹ پر پہلا گمبت بھیڑ نے توڑ دیا اور پھر پانچ بچنے میں جب پانچ منٹ کا وقت باقی تھا تب تک پورے کا پورا ویوادت دھانچہ زمین دوز ہو چکا تھا بھیڑ نے اسی جگہ پوجہ ارچنا کی اور رام شلا کی ستھاپنا کر دی مکہ منٹری کلیان سنگھ کا صاف آدیش تھا کہ کار سیوکوں پر گولی نہیں چلے گی اس مہان کلیان سنگھ جی کو ہم شاشوت پرانام کرتے ہیں دوستوں رام مندر کو بنتا ہوا دیکھنا سو بھاکی ہے لیکن جب بھی ہم اس کے پیچھے ہزاروں ہندووں کا بلیدان دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اس پوری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آخر منکاریوں کے لیے آپ کا کیا ویچار ہے اسے کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا ہمارے مہان شہیدوں کے لیے آپ کی شرط دھانجلی نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا آپ نیچے کمنٹ باکس میں بتائیے کہ آپ آیوتیا کب جا رہے ہیں اور یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں روزانہ ایسی سکتے گھٹنائے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں جے شری رام نام ہر ہر مہدیو